شنگھائی تاون تنظیم کا تئیسوہ سربراہی اجلاس آج اسلام آباد میں شروع ہوگا بھارت، چین، روس، ایران، تاجکستان اور کرگستان اور دیگر ممالک وفوت کے اسلام آباد میں ڈیرے وزیراعظم شہباز شریف سربراہی اجلاس کی صدارت کریں گے چین کے وزیراعظم علی چیانگ اور روسی وزیراعظم بخائل مشتوں شریک ہوں گے جبکہ بیلاروس، کازکستان، تاجکستان کے وزیراعظم بھی شرکت کریں گے بھارتی وزیر خارجہ، جیش شنکر، اوزبک وزیراعظم اور ایران کے اول نائب صدر بھی کانفرنس کا حصہ ہوں گے مزید تفصیلات جانیں گے عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عدیل، آگاہ کیجئے ہم کانفرنس بارے جی باقاعدہ سی او ہیڈ آف گورنمنٹ سمیٹ جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے اگرچہ کانفرنس کی پروسیڈنگ باقاعدہ کل سے شروع ہونی ہے لیکن آج کا دن مختص کیا گیا ہے عالمی رہنموں کو ریسیو کرنے کے حوالے سے سات ممالک کے وزرائی آزم جو ہیں اب سے کچھ دیر بعد اسلام آباد پہنچ رہے ہیں جبکہ ایران کے اول نائب صدر اور دیگر ممالکے جس میں بھارت جو ان کے وزیر خارجہ وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں نو برس بعد بھارتی وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان پہنچیں گے اور جو اگر ہم ریشن پرائم نیسٹر کی بات کریں تو دہائیوں بعد ایک ایسا ایونٹ آ رہا ہے جس میں اتنی بڑی لیڈرشپ جو ہے پاکستان پہنچ رہی ہے اس وقت پاک چائنہ سینٹر میں موجود ہیں جہاں پر اس بڑے ایونٹ کے لیے میڈیا سینٹر بنایا گیا ہے جہاں پر اس وقت انٹرنیشنل جنرلسٹ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں پہنچ چکے ہیں اور صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے کورسپنڈنٹس موجود ہیں زیشان یوسف زی اور علماس حیدر نکوی زیشان کب تک جو عالمی رہنما ہیں ان کے پہنچنے کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور ابھی کتنی دیر میں جو ریشین پرائیم نیسٹر ہیں وہ پہنچ رہے ہیں عدیل صاحب اس وقت اسلامباد میں فورملی سی او کا جو آغاز ہے وہ ہو چکا ہے جو پروسیڈنگ سے جیسے آپ نے بتایا کل ہوں گی اور جو عالمی رہنما ہے جو پاکستان میں آ رہے ہیں آٹھ نو جو آٹھ تقریباً وزر آزم ہے دو وزر آ خارجہ ہے ایران کے نیب صدر تو ان کا آغاز ہو چکا ہے کل چینیز پرائیم نیسٹر کو وزیراعظم شہباز شریف نے ریسیو کیا اور انہوں نے سٹے بھی کیا ہے اور کل وہ اس سمٹ میں شریک ہوں گے اس کے علاوہ جو باقی وزر آزم ہے وہ آج شام تک جو ہے اسلامباد میں پہنچیں گے جو بھارت کے وزیراعظم خارجہ ہے جیشنکر تو ذرا یہی بتا رہے ہیں کہ تین چار بجے تک وہ اسلامباد میں پہنچیں گے پاکستان میں لینڈ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر رہنما ہے جو بیلاروس ہے ابزرورز کے طور پر آ رہے ہیں جو مہمان خصوصی ہے ان کے وزر آزم اور جو وزیر خارجہ ہیں وہ آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو رشین ڈیلیگیشن ہے جو ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے کوئی چیتر ارکان پر مشتمل ان کا ایک ڈیلیگیشن پہنچ چکا ہے باقی جو ان کے وزیر آزم کے ہمراہ جیسا آپ نے کہا دھائی اوباد ایک ایمپورٹنٹ لیڈر جو رشین ہے وہ آ رہے ہیں تو وہ بھی پہنچیں گے اور فارملی جو ہے اس کا آغاز کل ہوگا آج جو ہے وزیر آزم جو ہے ان کو ایک اشائیہ دیں گے اور اشائیہ جو ہوتا ہے اس میں جو بائی لیٹرل تو نہیں کہہ سکتے لیکن ملٹائی لیٹرل یا جو انفارمل چیزیں ہوتی ہیں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے سائیڈ لائنز پہ اشائیہ پہ بھی جو عالمی رہنماں ہیں وہ ایک دوسرے سے ملیں گے اور اس کے بعد کل کا شیڈول جو ہے جب فارملی کل کی کانفرنس شروع ہو جائے گی جناک انونشن سینٹر میں اس سے متعلق ناظرین کو بتائیے گا کہ وہ سیکونس ایف ایونٹ کیا ہوگا کل جب یہ فارملی شروع ہوگا دس گیارہ بجے کے قریب وزیر آزم شہباز شریف تمام لیڈران کو ویلکم کریں گے اس کے بعد جب سارے پہنچ جائیں گے تو ایسیو جو فیملی ہے ان کا فوٹو سیشن ہوگا ایک گروپ فوٹو بنے گا اس کے بعد وزیر آزم جو ہے افتتاہی کلمات ادا کریں گے چونکہ وہ مہزمان ہے چیئر کر رہے ہیں تو بیسیت شیئرمین وہ ویلکم کریں گے اور افتتاہی کلمات دیں گے اس کے بعد جتنے لیڈران ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف یو پیش کریں گے اس کے بعد جو ایسیو کی کاروائی ہے جو دستاویزی کاروائی ہے ایسیو کا جو بجٹ تے ہونا ہے اس کے علاوہ تقریباً دس پروپوزل سے جس میں چار بہت اہم ہے ایک پاکستان کا پروپوزل ہے اس پر جو ہے دستخط ہوں گے اس کے بعد جو وزیر خان کل بھی ہم نے بات کی کہ بیس سے زائد جو ایم ایوز اور ایگریمنٹس ہیں وہ چائنہ کے ساتھ سائن ہو رہے تھے آج ہم بات کریں گے جو ملٹی لیٹرل جو انگیجمنٹس اور ایم ایوز سائن ہونے جا رہے ہیں جو ایسیو کے فورم پہ ایم ایوز سائن ہونے جا رہے ہیں علماس حیدر نکوی ان سے متعلق بتائیے گا یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہے اور کون کون سے ایریاز میں جو ہے یہ آگے پروگرس ہونے جا رہی ہے جی عزیل وڈائی صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو فورم پاکستان کے اندر ہو رہا ہے جس کی مزمانی پاکستان کر رہا ہے سربرانہ سربرانہ حقوں ہیں ہیڈ آف گورنمنٹ کا جو سیشن ہے اس کا مجموعی طور پہ جو فوکس ہے وہ معیشت ہے وہ تجارت سیاحت ثقافت کنیکٹیوٹی ہمینٹیرین ایشیوز ہیں اس کے اوبرال جو ہے فوکس ہے لیکن اس میں چار نئے پروپوزل جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں اس میں خصوصی طور پہ پاکستان کا ایک پروپوزل تھا پرموشن آف ٹریڈ بارڈیز کا جس پہ تمام جو ممبر رکن ممالک ہیں انہوں نے اس پہ اگری کیا تھا اب یہ ایک جوائنٹ پروپوزل جو ہے وہ ایڈیپٹ کیا جائے گا اس کے بعد کازکستان کا ایک پروپوزل تھا پر فرنشل بیسز کا وہ بھی اس میں زیر بحث آئے گا پھر اس کے بعد رشیہ کا ایک پروپوزل تھا کریٹیو ایکانومیز پہ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس ایجنڈے پہ شامل ہے پھر ایک پروپوزل وہ بھی ایک بہت ایمپورٹنٹ پروپوزل ہے پھر ایک پرانا پروپوزل جو ہے وہ مطبع ایجنڈے پہ تھا لوکل کرنسیز کے اندر ٹریڈ کا تو اس کے اوپر بھی تبقی یہ کی جاری ہے کہ اس میں کچھ پیشرفت ہوگی بہت زیادہ تو نہیں لیکن کسی حد تک جو ہے وہ پیشرفت ہو سکتی ہے یہ بتائیے گا کہ کل جس طرح چائنہ کے ساتھ ہماری جو بائی لیٹرل جو ہمارا جو انٹریکشن تھا بات چیت ہوئی معاہدے جو ہیں ان کی بات آگے بڑی رشیہ کے ساتھ آج کوئی سائیڈ لائنز پہ کوئی انگیجمنٹس کچھ تیہ ہیں یا یہ کل ہوں گی اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس تفصیل آتا ہی ہے میری اطلاعات کے مطابق آج رشن ڈیلیگیشن جو ہے وہ تقریباً رات ساڑھے دس بجے پہنچ رہا ہے اور آج تو توقع نہیں ہے کہ بائی لیٹرل کوئی انگیجمنٹ ہو ہاں کل توقع کی جا رہی ہے کہ جیسے ہی ملٹی لیٹرل فورم ختم ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ بائی لیٹرل انگیجمنٹس ہوں گی ان کے ساتھ جو تازہ ترین اطلاعات ہیں چھتر جو رکنی جو وفد ہے وہ پہنچ چکا ہے ہمیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے تقریباً دو سو سے تین سو جو رکن ہیں وہ مزید پاکستان آ رہے ہیں پرائیم نیسٹر کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایجنڈا ہے ملٹی لیٹرل فورم کے اوپر تو چیزیں ڈسکس ہوں گی لیکن دو طرفہ سطح پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی پیشرفت ہونے جا رہی ہے پاکستان اور روس کے درمیان مختلف زشان آپ بتائیے آپ کوئی تفصیلات شیئر کرنا چاہ رہے ہیں دیکھئے کردستان کے جو وزیراعظم وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں اور پاکستانی حکام نے انہیں ریسیو کر لیا ہے ناظرین سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں ان کو وام ویلکم کیا گیا ہے جو وفاقی وزیر مصدق ملک انہوں نے ان کو ویلکم کیا ہے اور یہ جو سلسلہ ہے یہ اب شام تک جاری رہے گا کہ کتنے جو باقی وزرائی آزم ہے وزرائی خارجہ ہے تو وہ آتے رہیں گے ان کو ریسیو کریں گے اس وقت جو کرغستان کے وزیر آزم ہے وہ ریسیو کیا گیا اور ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جو کازکستان ہے اور رزبق جو وزرائی آزم ہے تو وہ بھی تھوڑی دیر تک اسلامباد لینڈ کریں گے بہت شکریہ عزیشان یوسف زی علماث حیدر نکوی ایک ہزار کے لگ بگ ڈیلیگیٹس وہ اس وقت اسلامباد میں موجود ہیں بارہ ممالک سے جن کا تعلق ہے اور جس طرح علماث بتا رہے تھے کہ دو سو مزید عرقین جو ہیں وہ ریشن پرائیم نسٹر کے ساتھ آج اسلامباد پہنچیں گے اور اس ملٹی لیٹرل فورم کے ساتھ سائیڈ لائنز پہ رشیہ کے ساتھ بھی اہم انگیجمنٹ متوقع ہیں بہت شکریہ عزیز آپ ہمیں تفصیل ناکاہ کر رہے تھے